السلام علیکم دوستو آپ کی صرف ایک چھوٹی سی سوچ آپ کی پوری لائف کو چینج کر سکتی ہے میں آپ لوگوں سے آج ایسے دو سلوشن ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ بے روزگار ہیں یا پارٹ ڈیم آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میتھڈ سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکل ہے یا سکل نہیں ہے دونوں طریقوں سے آپ اس پر کام کر سکتے ہیں میں کہانی سے آپ کو سمجھاؤں گا بیسکلی آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں کہانی کو جی ہوا ہے کہ ایک بیکاری ہوتا ہے مانگنے والا ہوتا ہے وہ ہر جگہ جا کر بھیک مانگتا ہے ایک دن وہ بس پہ جاتا ہے بھیک مانگتا ہے وہاں پہ ایک بہت ہی ریچ پرسن بیٹھا ہوتا ہے بڑے اچھی ٹائی بھائی سوٹ سوٹ لگایا ہوتا ہے اس نے وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بہت زیادہ مطلب ویلڈ رس ہے تو یہ اچھی مجھے اچھے پیسے دے دے گا لیکن جب وہ اس کے بس جاتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے جب اس سے ریکویسٹ کرتا ہے پیسوں کی تو وہ شخص آگے سے اس سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں بدلے میں مجھے کیا دا دے وہ شخص کہتا ہے میں تو اللیڈی بیکاری ہوں میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں وہ شخص کہتا ہے میں اسے پیسے نہیں دوں گا بدلے میں مجھے کچھ چاہیے تب ہی میں آپ کو پیسے دوں گا وہ شخص بڑا وقت مایوس ہوتا ہے اور وہ بس سے اتر جاتا ہے وہ اس کے لئے بہت زیادہ چیننگ سیچوشن ہوتی ہے وہ جب بس سے اتر کے سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ لوگ مجھے زیادہ پیسے دیں پھر وہ دیکھتا ہے ایک شخص کو وہ پھول بیچ رہا ہوتا ہے اس سے وہ کچھ پھول پر چیز کرتا ہے اب وہ جب بھی کسی سے مانگتا ہے تو اس کو ایک پھول دے دیتا ہے اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن بس میں جاتا ہے وہ ہی شخص بس میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس بعد وہ شخص اس شخص کو جا کر جب پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ شخص دوبارہ وہی سوال کرتا ہے کہ بدلے میں مجھے کیا ملے گا وہ شخص پھول نکلتا ہے اور اس کو پھول دیتا ہے وہ شخص اس کو پیسے دیتا اس کی مدد کر دیتا ہے وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ اس شخص نے اس کو کتنے پیسے دیے وہ ریچ بھی تھا لیکن اس نے وہی پیسے دیے جو پھول کی پرائس تھے اس نے ایکسٹر پیسے نہیں دیے وہ شخص یہ دیکھ کر بہت مطلب مایوس ہوا کہ میں نے اس بار اس کو دیا بھی لیکن اس نے میری پھر بھی ہلپ نہیں کی لیکن یہاں سے اس شخص کی لائف چینج ہو جاتی ہے درماتکلی چینج ہو جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ جب اترتا ہے بس سے اس بار وہ کیا کرتا ہے اس کا مائنڈ بدل چکا ہوتا ہے وہ بزنس مائنڈ بن چکا ہوتا ہے اب وہ پرچیز کرتا ہے پھول اور دوسری جگہ جا کے پھول بیچتا ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے اس شخص کی اسی شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جس نے اس کو پیسے دیے ہوتے ہیں اور اس بار وہ اس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے طریقہ بتا دیا کہ کیسے پیسہ کمائے جا سکتا ہے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اس شخص کو وہاں سے آئیڈیا آیا اور اس نے وہ بزنس کیا یہ کہانی سنانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ اس کہانی سے سیکھ پائیں کہ آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں بیسکلی یہ کہانی بتانے کا مقصد ارننگ کرنا تھا لیکن سلوشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کیسے پیسے کمائے سکتے ہیں نمبر ون اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کے پاس کوئی بھی سکل نہیں ہے تو آپ نے اکثر چوکوں میں پر ٹھیکے دار دیکھیں ہوں گے ٹھیکے دار کام کوئی کرتا ہے کام کسی کا ہوتا ہے ایزا میڈل بین بروکر وہ ارننگ کر لیتا ہے آپ ایزا کمیشن کے طور پر آپ ارننگ کر سکتے ہیں آپ کسی ریل اسٹیٹ آفیس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کسی کنسٹرکشن کی کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اپنا بھی بزنس ٹارٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ایک پرچیس کی چیز کچھ پروفٹ رکھ کے آپ نے آگے سیل کر دی یہ ہو گیا پہلا سلوشن اگر آپ پڑے لکھے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ فریلانسر کی پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتے ہیں فریلانسر کی پلیٹ فارم میں فیس بک کو آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ فریلانسر کی ویب سائٹ ہے فائیور ہے اپورک ہے اسی طرح آپ کا گرو ڈاٹ کام ہے اسی طرح بہت سارے ایسے فریلانسر کی سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ کام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہی لوگ ایسے ہیں جو کام اپنے کا سکل کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے اب وہاں سے جو نیڈی پرسن ہے اس کو وہ سلوشن پروائیڈ کر سکتے ہیں کسی سے پرچیس کر کے آپ ایزا میڈل میں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں آپ یہ کام پارٹ ٹیم بھی کر سکتے ہیں آپ یہ کام فل ٹیم بھی کر سکتے ہیں یہ دو طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہیں کہ بغیر سکل کے آپ پیسہ کیسا کیسا کیوا سکتے ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے سکھا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو سے سکھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقے لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے اور یہ بڑے پاورفل طریقے ہیں جسے آپ اننگ کر سکتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فیوچر میں گروہ کر سکتے ہیں تو دوستو میں یہی امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لائک جا سکے آخر میں یہی کہوں گا صرف ایک سوچ چاہیے ہوتی ہے انسان کی پوری لائف کو چینج ہونے کے لئے نیا سوچئے نیا سکھئے